مہترم ناظرین السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت و آفیت سے ہوں گے ناظرین اگرامی مولا کائنات مشکل خوشہ مولا علیہ السلام کی حکمت دانائی سے آپ بخوبی احگاہ ہوں گے ناظرین اگرامی جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تو مولا علیہ السلام عدل و انصاف سے کرتے تھے اسی وجہ سے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علیہ السلام ہے ناظرین اگرامی مولا علیہ السلام نے تاریخ میں ایسے ایسے فیصلے کیے کہ اکل ماننے کو تیار نہیں ہوتی لوگ مولا علیہ السلام کا وقت ضائع کرنے آ جاتے تھے لیکن مولا علیہ السلام چند لمحوں کے اندر ایسا فیصلہ سناتے تھے جس کو سب تسلیم بھی کرتے تھے لیکن اکل ڈھانگ رہ جاتی تھی کہ اتنی جلدی میں آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا ناظرین اگرامی تاریخ سے ایک ایسا ہی واقعہ آپ کی خدمت میں آج ارض کرنے لگا ہوں جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ مولا علیہ السلام نے کس طرح شاندار انداز میں یہ فیصلہ کیا تھا تو ناظرین شروع کرتے ہیں اپنی اس واقعے کو ناظرین تین شخص تھے اور ان کے پاس سترہ اونٹ تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم یہ اونٹ بغیر زبا کیے آپس میں تقسیم کر لیں لیکن بغیر زبا کیے ستارہ اونٹوں کی تقسیم ناممکن تھی ناظرین انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ مقدمہ مولا کائنات کی عدالت میں پیش کیا جائے وہ تینوں شخص مولا کائنات کے پاس لے گئے اپنے ستارہ اونٹ بھی وہاں پر لے گئے اور مولا کائنات کو سارا ماجرہ بیان کیا کہ یا مولا میرے اتنے اونٹ ہیں میرے اتنے اونٹ ہیں اور میرے اتنے اونٹ ہیں ایک شخص نے کہا کہ میرا نومہ حصہ ہے دوسرے شخص نے کہا کہ میرا تیسرا حصہ ہے اور جو پہلا شخص تھا اس نے کہا کہ میرا ان ستارہ میں سے دوسرا حصہ ہے اب تینوں شخص پریشان تھے کہ ستارہ اونٹوں کو زبا کیے بغیر کیسے تقسیم کی جائے گی ناظرین مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے اونٹ زبا کیے بغیر تقسیم کر سکتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک اونٹ اپنا بھی شامل کرنا چاہتا ہوں تو تینوں شخص راضی ہو گئے اور کہا کہ آپ شامل کر سکتے ہیں مولا علیہ السلام نے ستارہ اونٹوں میں ایک اونٹ اپنا بھی شامل کر لیا اب ہو گئے اٹھارہ اونٹ ناظرین غور سے سنیا گا کیا شاندار تقسیم کی تھی مولا علیہ السلام نے مولا علیہ نے اس شخص کو بلایا جس کا ستارہ میں سے دوسرا حصہ تھا یعنی ستارہ کا آدھا تو اس شخص کو کہا کہ اٹھارہ کا آدھا کتنا ہوتا ہے اس نے کہا نو تو مولا نے کہا کہ آپ نو اونٹ لے جائیں اور پھر دوسرے شخص کو بلایا جس کا تیسرا حصہ تھا اس نے کہا کہ اٹھارہ کا تیسرا حصہ کتنا ہوتا ہے تو اس نے کہا یا مولا اٹھارہ کا تیسرا حصہ چھے ہوتا ہے تو مولا اے کائنات نے چھے اونٹ اس کے ذمہ یعنی اس کے سپرد کر دیئے اب تیسرا شخص رہ گیا اس کا نومہ حصہ تھا اب اٹھانہ کی اگر نو حصے کریں تو وہ بڑھا جاتے ہیں دو دو اور چھے اور پھر نو اگر آپ ان کو جمع کریں گے تو یہ ستارہ بنتے ہیں اور باقی ایک اونٹ جو بچتا ہے مولا اے کائنات نے کہا کہ یہ اونٹ میں اپنا واپس رکھ رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے شاندار تقسیم کی مولا اے کائنات نے سترہ اونٹوں کو بغیر زبا کیے ان تینوں شخصوں کے درمیان ان کا حصہ دے دیا ناظرین ہماری عقل ہماری بصیرت سے بڑھ کر ان کی شان ہے ان کے فیصلے عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی ایسے شاندار طریقے سے مولا اے کائنات فیصلے کرتے ہیں آپ نے ابھی دیکھا ابھی سنا کہ کس طرح انہوں نے ان ستارہ اونٹوں کو بغیر زبا کیے تقسیم کر دیا تو ناظرین آپ ایسے ہی تاریخی واقعے سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے لئے اور ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کریں ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے